اسلام علیکم افاق گول ہے ویلکم بیک ٹو وی یوٹیوب چینل آئی آر اکیڈمی ٹوڈے ہمارا ٹاپک ہے الفابیٹس اور لیٹرز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الفابیٹس اور لیٹرز اس سے پہلے ہم نے الفابیٹس اور لیٹرز کو ڈسکس کیا کہ ان کی ڈیفنیشن پڑھی کہ الفابیٹس اور لیٹرز کسے کہتے ہیں اور ہم نے ان کی تین کائنٹس پڑھی ووویل کانسننٹ اینڈ سیمی ووویلز پھر جب ہم نے سیمی ووویلز دیکھا تو اس میں ڈبلیو اور وائی جو ہے وہ ایز سیمی ووویل یوز کیے جاتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈبلیو اور وائی ایز ای کانسننٹ کیسے یوز ہوتے ہیں اور ایز ای سیمی ووویل جو ہیں وہ کیسے یوز ہوتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈبلیو اور وائی ایز کانسننٹ and w and y as semi-vowels so topic کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں so w and y as a consonant اب جو w اور y ہے وہ as a consonant کیسے use ہوتا ہے یا پھر اس سے ہم as a consonant کیسے استعمال کر سکتے ہیں when w and y come at the beginning of a word when w and y come at the beginning of a word then they are called consonants اب جب w یا پھر y وہ کسی لفظ کے beginning میں مطلب starting میں آئے گا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ w اور y as a consonant use ہوتا ہے اب example دیکھیں آپ ہمارے پاس دو examples ہیں ایک ہے watch ایک ہے yellow ٹھیک ہے ہمارے پاس دو examples ہیں ایک watch اور دوسری yellow اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ w اور y as a consonant کیسے use ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کیا پڑھا کہ جب کسی word کے start میں w آئے یا پھر y آئے مطلب کوئی بھی لفظ جب w سے start ہوگا یا پھر y سے start ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ w یا y as a consonant use ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ watch جو ہے وہ کس سے start ہوتا ہے w سے start ہوتا ہے تو ہم نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ as a consonant ہم نے w کو use کیا ہے اسی طرح یہاں پہ دوسرا word ہے yellow اب یہ بھی کس سے start ہوتا ہے یہ y سے start ہوتا ہے تو مطلب جب y یا پھر w start میں آئیں گے کسی بھی word کے تو مطلب یہ as a consonant یہاں پہ use ہوئے ہیں the other one usage is کہ w اور y جو ہے as a semi vowel کیسے استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو تھا کہ وہ consonant تھے تو ہم نے ایسے دیکھا کہ جب کسی لفظ کے start میں آئیں گے تو ہم نے سمجھ جانے کہ یہاں پہ یہ as a consonant use ہوئے ہیں لیکن اب یہ as a semi vowel کیسے use ہو سکتے ہیں when w and y come in middle or at the end of a word جب w یا پھر y kسی لفظ کی بیچ میں آئیں گے ٹھیک ہے in middle or at the end of a word یا پھر کسی لفظ کے آخر میں آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ یہ as a semi vowel استعمال ہوئے ہیں جب w اور y کسی لفظ کے بیچ میں آئیں گے یا پھر end of the word مطلب الفاظ کے last میں آئیں گے تو ہم نے سمجھ جانا ہے کہ یہ ہے یہ جو ہے as a semi vowel یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں اب example دیکھیں ہم نے کچھ examples لی ہیں cry, fly, buy, etc ٹھیک ہے اب کیا ہے دیکھیں یہاں پہ جو y ہے وہ word کے last میں آئے ہیں اسی طرح fly میں بھی y word کے last میں آئے ہیں جو buy ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے یہاں جو y ہے وہ بیچ میں ہیں ٹھیک ہے مطلب جب w یا پھر y جو ہیں وہ کسی word کے middle میں آئیں گے یا پھر at the end of word مطلب کسی word کے آخر میں آئیں گے تب ہم نے کیا کرنا ہے سمجھ جانا ہے کہ یہاں پہ w اور y as a semi vowel use ہوئے ہیں اب کچھ words ایسے بھی ہوتے ہیں جو as a semi vowel بھی ہو سکتے ہیں اور as a consonant بھی ہو سکتے ہیں اب for example ایک word ہے ہمارے پاس y ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ beginning میں بھی use ہوا ہے اور end میں بھی use ہوا ہے اب ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو ہم as a consonant بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ہم as a semi vowel بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے consonant میں کیا پڑا جب as a consonant use ہوگا تو کوئی word کے start میں آئے گا اور جب semi vowel کے طور پر use کریں گے تو کسی word کے آخر میں آئے گا مطلب ایسے جو بھی الفاظ ہوں گے تو اسے ہم consonant بھی کہہ سکتے ہیں اور semi vowel بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ تھا کہ ہم w اور y کو as a consonant کیسے use کر سکتے ہیں اور as a semi vowel کیسے use کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ we will meet soon if remain alive till then good bye take care thank you